لوگو زمانے کو شاید وہ دور بھول گیا ہے کہ جب میرے رسول پاک میمبر پہ بیٹھے تھے اور کسی نے آکے کہا تھا کہ یا رسول اللہ لوگ آپ کی زوجہ حضرت عاشہ پہنے الزام لگا رہے ہیں اور میرے حبیب پاک صحیح مسلم میں لفظ ہے حضور نے فرمایا مجھے اللہ کی عزت کی قسم مجھے پتا ہے میرا گھر پاک ہے مجھے پتا ہے میرا گھر ہے یار میں اور تو پریشان ہو جاتے ہیں ساتھی آکے کہتے ہیں فلانا بندہ باتیں کرتا میں کہتا چھوڑو یار کیا کرتے ہو یہاں تو لوگوں نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اقدس کو نہیں چھوڑا میں اس بات کو جھیڑنا نہیں چاہتا لیکن اشارہ دینا اس موضوع پر ضروری ہے بات کیا یہ افق جب ہوا حضرت عاشہ پیچھے رہ گئی آپ وہ عورتوں کے بنے ہوتے تھے اونٹوں کے اوپر نا ان کے خیمے بنے ہوتے تھے جس طرح ڈولیاں بنتی ہیں خیمے تو عورتیں اندر داخل ہو جاتی تھی پردے کا پردہ رہتا تھا اسی طرح کی ڈولی خیمہ بنا ہوا تھا حضرت عاشہ پشاب کرتے کے لئے جاڑی کے اندر چلی گئی جس غلام کی ڈیوٹی تھی اس نے اونٹ اٹھایا اس نے سمجھا آگے ہم لے گیا ایک حضرت سفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی تھی کہ تم نے پیچھے رہنا ہے سمان سمون رہ جائے تو لے کے آنا ہے وہ پیچھے رہ گئے انہوں نے دیکھا کہ حضرت عاشہ بیٹھیں گیا تو کہنے لگی کافلہ چلا گیا کام آدھی پردہ کر لے حضرت عاشہ نے پردہ کر لیا انہوں نے اپنا اونٹ قریب لے جا کے بٹھا دیا سید عاشہ بیٹھیں آگئیں کوئی بڑی بات نہیں تھی ایک چھوٹا سا معاملہ ہو گیا کہ جس خادم کی ڈیوٹی تھی حضرت عاشہ کا اونٹ اٹھانے کی اس نے دیکھا ہی نہیں کہ اندر آئیں کہ نہیں آج تک لوگ باتمیزی کر رہے ہیں منافق تو منافق کلمہ پڑھنے والے کئی باتمیزی کرتے ہیں اس ماز اللہ تعالیٰ اپنے گندے ذہن کی بات آج تک لوگ اچھالتے ہیں مجھے بتاؤ رحمت اللہ العالمین نبی کے دل پہ کیا گزری ہوگی میرے حضور علیہ السلام ممبر پر بیٹھ کے قسم اٹھاتے ہیں فرمایا مجھے پتا ہے عاشہ پاک ہے لیکن میں لوگوں کے سامنے اس کی پاکیز کی بیان ہے اور جس پر الزام لگے وہ گھبرایا نہ کرے کہ یہ کیا ہو گیا ہے لوگ مجھے کیا کہہ رہے ہیں وہ یاد کیا کرے کہ یہاں تو لوگوں نے رحمت اللہ العالمین رسول کو نہیں چھوڑا ماز ہے یہ چھوڑتے ہیں لوگ الزام لگا میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب عزت ابو بکر بیمار ہو کے گھر میں پڑ گئے حضرت عیاء شاہ کو دو مہینے بخار چڑھا ہے جب بابکار آدمی رسوا ہوتا ہے تو علاق بڑے بگڑ جاتے میرے محبوب ممبر پہ بیٹھے پریشان ہیں عمر فاروق کھڑے ہوئے تبجیو ہے آپ ادرات کی عمر نے بات کی تو بڑی آلا کی کہنے لگے سونے ہاں جو خدا تیرے وجود پر مکھی نہیں بیٹھ میں دیتا وہ تیرے بشتر پر ایسی عورت کو بیٹھ میں دے سکتا ہے حضرت عثمانِ گنی کھڑے ہوئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ رب نے تو آپ کا سایہ نہیں بنایا کہ زمین پر سایہ پڑے تو جگہ نہ نفاک ہو تو وہ بیوی آپ کی نفاک کیسے رکھ سکتا ہے مولا کائنات شیرِ خدا امام العلیان اپنی والدہ کے عزاز میں کھڑے ہوئے حضرت علی اٹھے تو چھم چھم آکھوں میں آسو ہے کہنے لگے حضور آپ لوگوں کو کیوں دیکھتے ہیں جو رب آپ کے جوتے کو مٹی لگ جائے تو کہتا ہے جوتہ اتار دے وہ ایسی بیوی آپ کو رہنے کی اجازت دے سکتا ہے مابوبہ اللہ جانتا ہے تینوں سے اباب یک زبان سب سے پہلے حضرت عمر کہنے لگے حاضر بہتان و نظیم یار سولہ یہ بہت بڑا الزام ہے حضور یہ بہت بڑا یہی اللہ نے قرآن بنا دیا سورہ نور کی سولہ آیات رب نے نازل فرمائی اگر حضرت عائشہ پر الزام نہ لگتا تو سولہ آیتیں ان کی شان میں نازل بھی نہ ہوتی یہ تو بھلا ہو گیا یہ تو بھلا ہو گیا کہ سولہ آیات ان کے حق میں اللہ نے نازل فرمائی اور رب نے فرمایا حاضر بہتان عظیم مابوب یہ بہت بڑا بہتان ہے یہ اللہ والوں پر نیک لوگوں پر یہ کام پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے ہم اس میں شریک تو نہیں کوئی براجری کیوں نہ ہو کوئی قبیلہ کیوں نہ ہو کوئی دوست کیوں نہ ہو کوئی مسلمان کیوں نہ ہو ہم ان چکروں میں شامل تو نہیں موسیقی 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 موسیقی